بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہمارے پاس بینک اپ ایم سی کیوز ایٹ ایڈیشن دو ہمارے پاس دوزار چوبیس ایڈیشن ہے پریویس ایڈیشن سے اون ایٹ ایم سی کیوز جو ہے دوزار تیسٹس کے ساتھ میں چوئے تھے اب میں اس کی کچھ پیچرز بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے فیزکس کمیسٹری بیالجی انگلیش چار سبجیکٹس ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ فیزکس پورشن ہے اس میں جو ہے یہ سب سے پہلے ہمارے پاس کی پوائنٹ سے لائک پار اگزامپل اگر کولیجن ہے تو کولیجن کی تری سپیشل کیسز بھی ہائیلائٹڈ ہے کہ دونوں ماس سیم ہوں گے تو ویلاسٹی انٹرچ چینج ہوگی تو کون سے کوالٹیز ہمارے پاس ریزنٹ اینڈ میں ہمارے پاس کیا ہوگا اسی طرح ہمارے پاس باقی جو پراجیکٹائل موشن ہے پورا ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ گیون ہے ویلاسٹی اپ پراجیکٹائل ویلاسٹی اٹھائیس پوائنٹ کائنیٹک انرجی پوٹنشل انرجی اب یہ پوٹنشل انرجی ٹاپ پوائنٹ کائنیٹک انرجی ٹاپ پوائنٹ مومنٹم یہ ہمارے پاس انڈیٹس میں آتی ہے بک میں نہیں ہے جو ہمارے پاس یہاں پر آلڈی ہائیلائٹڈ ہے اسی طرح یہ جو ہے پھر اگر جو ٹاپک ختم ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کی پوائنٹس گیون ہے کہ لیٹس سپوز اباڑی اپماس دوم رہا ہمارے پاس ایم سی کیوز گیون ہے ایم سی کیوز نہیں ہے کی پوائنٹس ہے خاص خاص کی پوائنٹس ہے جو سولوشن ہے جس کی چانسز ہے ایم سی کیوز کے پام میں آنے کے اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو سپیشل ریلیشن ہے وہ ہمارے پاس سارے کی سارے ہائیلائٹڈ ہے جول کتنے کلوری کی برابر ہے کلوروات اور کتنے جول کے برابر ہے سو سارے جو ہے جگہ جگہ پر ہائیلائٹڈ ہے اس کی لاؤ یہاں پر جو ہے شارٹ کٹس بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ مومنٹم از انکریز بائی بیس پرسنٹ کا اینیٹک اینجی کتنے انکریز ہوگی تو اس کے لئے شارٹ کٹس ہمارے پاس گیون ہے بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ان کی دیئے سو جگہ جگہ پر شارٹ کٹس بھی ہمارے پاس گیون ہے اسی طرح جو فیکٹرز گیون ہیں ہمارے پاس بک میں جو ڈائریکٹلی ہے انڈائریکٹلی انڈیپینڈنٹ ہے وہ سارے کی سارے ہمارے پاس بھی ہائیلائٹڈ ہے اور ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی ہوا ہے کس پوائنٹ پر کارنیٹک پوٹنشل برابر ہوگی کس پوائنٹ پر ڈبل ہوگی ٹرپل ہوگی مستشلیلیشن کی وہ بھی ہمارے پاس گیون ہے سو پورے کا پورا پورشن ہمارے پاس جو ہے انٹریٹ فیزکس کا وہ یہاں پر ڈیٹیل سے ایکسپلین ہوا ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں جائے ہمارے پاس ہمیں ایکسٹر ڈالی ہے لائک پار ایزامپل ایزی کوٹ ایف ڈیوائیڈ بائی کیا یہاں سے جو ریلیشن ہے نئی نئی ریلیشن بن رہے ہیں آپس میں جو فیزکس میں ہمارے پاس بن دے ان پر ہمارے پاس ایم سیکیوز بھی ہے کی پوائنٹس بھی ہمارے پاس گیون ہے سو ہول فیزکس جو ہے ہمارے پاس گیون ہے اسی طرح یہ دیکھ لیں جو ریزیسٹر ہے ہمارے پاس سپیشل کیسز آپ ریزیسٹر ہے ڈیپرنٹ ریزیسٹر ہے پچاس ہمارے پاس ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹیل میں سال کی ہے سیئے اسی طرح ہمارے پاس پورا کا پورا فیزکس پورشن جو ہے گر اس سے آپ سال کر لیں تو ہمارے پاس انٹریٹس میں ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ مارس جو ہے فیزکس پورشن میں ہنڈرڈ پرسن مارس ایزیلی آ سکتے ہیں سو دیس ایڈیشن ایڈیشن ایور اسی طرح یہ ہمارے پاس ریکٹیفیکیشن ہاپ ویو ریکٹیفائر فول ویو ریکٹیفائر اس کا ٹیبل ہے اس سے ایک ہم سکوز کا انفرم آتا ہے سو جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس وہ ہم لوگوں نے چیزیں اٹامک سٹرکچر میں جو مینیمم ویولینٹ ہے میکزیمم ویولینٹ ہے ان کی لئے شارٹکٹس ہیں سارے شارٹکٹس اے ٹو زیڈ ہمارے پاس بک میں گیون ہیں اس کی لئے اگزام نائٹ کی پوائنٹ سے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی اگزام نائٹ کی سپیشل کی پوائنٹ تھے جو ہمارے پاس پہلی بائیولجی پورشن میں ہوا کرتے تھے اب ہمارے پاس فیزکس میں بھی ہے پھر جب بات آتی ہے ایم سیکیوز کی تو یاد رکھیں کہ یہ چپٹر وائس ایم سیکیوز ہے پھر ہمارے پاس یہ ٹاپک وائس پی سپوز یہ نیوٹن لا ہے تو سب سے پہلے ایٹا دوزہ تیس میں جو نیوٹن لا سے ایم سیکیوز آئے تھے وہ ٹاپ پر گیون ہے پھر دوہزار بائیس کے اسی طرح جب انٹری ٹیسٹ کے ایم سیکیوز ختم ہو جاتے تو پریکٹس کے لئے ہمارے پاس ایم سیکیوز گیون ہے یہ تقریباً چیست ہزار ایم سیکیوز ہے کہ یہ ایم سیکیوز ہمارے پاس ٹاپک وائس ہے ایک ایک ٹاپک ہمارے پاس ہنڈرز آپ ایم سیکیوز ہمارے پاس موجود ہے جو اس بک میں گیون ہے اور پھر جو مزید کے بات ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ پچھلے ایڈیشن میں ہمارے پاس اس ایم سیکیوز کے ہمارے پاس جسٹ کی ہوا کرتی تھی جبکہ اس ایڈیشن میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایم سیکیوز ہے ہمارے پاس ان کے ہم نے ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی دی ہے یہ امسی کیوز نمبر اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسپلینیشن ہے سو اس بک میں ہمارے پاس جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے امسی کیوز کے وہ ہم لوگوں نے دی ہے سو یہاں پر ہمارے پاس ایٹو جیٹ ایکسپلینیشن بک کی گیون ہے سو جو فیزکس کے امسی کیوز اگر آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو آپ لوگ کچھ سلوشن ملیں گے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب اسی طرح فیزکس پورشن میں ہمارے پاس کیمسٹری بھی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے یہ مائنڈ میپس ایٹ کی ہے پہلے بھی یہ ہمارے پاس ارگینک کیمسٹری میں یہ مائنڈ میپس نہیں ہوتی تھے اب ہمارے پاس کیمسٹری میں ہم لوگوں نے مائنڈ میپس بھی ایٹ کی ہوئی ہے اس کے لاب ہمارے پاس شارٹ ای پوائنٹ سے چپٹر کے جسے آپ چپٹر کو ہے پانچ سی دس منٹس میں ایجلی ریوائز کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی شارٹ کٹ یوز ہوتی ہے ڈیپرنسی یوز ہوتی ہے وہ سارے کی سارے ہم لوگوں نے یہاں پر ڈیٹیل سی دی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ پوائنٹ سے جو بک میں نہیں ہے لیکن انٹری ٹیسٹ میں آتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے یہاں پر ڈیٹیل سی لکھے ہیں صحیح اسی طرح شارٹ کی پوائنٹ سے ہے کہ الکین میں انگل کیا ہوتا ہے الکین میں کیا ہے الکین میں کیا ہوتا ہے ایک میں ہیبریڈائیزیشن دوسری میں ہیبریڈائیزیشن تو یہ سب کچھ چیزیں ہمارے پاس جو اس بک میں ڈیٹیل سی گیون ہیں اس کے علاوہ جو ریکشن ہے ایمپورٹنٹ وہ بھی ہائیلیٹڈ ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے ریکٹینگلز ڈالی ہے کہ اس ریکشن میں ہمارے پاس یہ یہاں سی ریمو ہو جائے گا پراڈک میں باقی دو کمپورٹنٹ ایڈ ہوں گے تو سمپل طریقے سے ہم لوگوں نے ریکشن بھی یہاں پر لکھے ہیں سو اور یہ ہمارے پاس صلیبس کی مطابق ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس بک میں جو نئی چیزیں ہوئی ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے ڈیپرینسز ایڈ کیا ہے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں سو دیر آر ڈیپرینسز یہاں پر ہم لوگوں نے ڈیپرینسز ایڈ کیا ہے جس طرح پر اگزامپل بوہر مارڈر ایڈر پورڈ میں ڈیپرینسز کیا ہے کیتوڑ ریز انیوڈ ریز میں ڈیپرینسز کیا ہے ریڈل انگولر نیوڈ میں ویولنس بانٹیولی مالیکولر بانٹیوی سو ساری کیمیسٹری میں جتنی بھی ڈیپرینسز ہیں تقریباً پچاس ڈیپرینسز ایڈیڈ ہے اس کی علاوہ اگزیم نائٹ کی پوائنٹس بھی ہے لائمن سیریز لائے انڈیس بالمن سیریز لائے انڈیس سو دیز آر کیک ریوجن کی پوائنٹس جس سے ہمارے پاس جو ہے بہت سارے ایم سیکیوڈ انٹریٹس سے میچ ہوتے ہیں سو اسی طرح یہ کی پوائنٹس بھی گیون ہیں اسی طرح ٹیبلز ہے اب کیمیسٹری ایم سیکیوڈ کی بات کی جائے تو وہ بھی سیم فیزکس کی طرح ہے ٹائپک وائی سے پہلے پاس پیپر ہیں یہ پاس پیپر کے ایم سیکیوڈ ہے پاس پیپر کے ایم سیکیوڈ ختم ہو جائے تو ہم نے اپنے طرف سے جو ہے سٹاپ نے ایٹ کی ہے پھر لیمیٹنگ ریجنٹ پر ہمارے پاس ہے ایٹامک سٹکچر پر الیکٹران پروٹان نیوٹران پر ایم سیکیوڈ ہے جب انٹریٹس کے ختم ہو جائے پھر ہم لوگوں نے ایٹ کی ہے تو اسی طرح جتنی بھی سکیجول ہیں ہمارے پاس جتنی بھی سلے بسیں ہمارے پاس سارے کی کی پوائنٹس کے چیٹری پرینسپر کے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے انٹریٹس کی ہے پھر ہم لوگوں نے اپنے ایم سیکیوڈ جو ہے بہت سی کانسیپچول اور ٹرکے ایم سیکیوڈ ایٹ کی ہے اور تھوڑے سے ڈیپیکٹ ایم سیکیوڈ بھی ہم لوگوں نے ایٹ کی ہے اور یہ پورے کا پورا کیمیسٹری پورشن جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے پچھلی ایڈیشن سے بہت یہ ٹوٹلی ڈیپرینٹ ہے اور پھر یہاں تک ہم نے کوشش کی ہے کیمیسٹری پورشن کو کہ ہم نے بہت ہی ڈیپیکٹ ایم سیکیوڈ بھی ڈالی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایم سیکیوڈ کی ایکسپینیشن سب کچھ ڈیٹیل ہمارے پاس گیون ہے جس طرح سلوشن ہمارے پاس فیزکس پورشن میں ہے اسی طرح کیمیسٹری پورشن میں ہم لوگوں نے جو سلوشن ہے وہ سلوشن ہم لوگوں نے دیا ہے یہاں پر بھی ہمارے پاس سلوشن گیون ہے اسی طرح جیسی کیمیسٹری پورشن ختم ہو جائے پھر یہاں پر بیولجی پورشن ہے جو سیم ہمارے پاس کیا ہے کی پوائنٹ سے وہ ہمارے پاس ٹاپک وائس ہے اور سپیشلی یہ ہمارے پاس بہت ہی ہٹ پورشن ہے بیولجی کا جس کے ہنڈرڈ پرسنٹ ایم سیکیوڈ میں چھوٹے ہیں لائک سلوالا بیکٹیریا اس میں آیا تھا پورشن بانڈیٹ پر تیمائنو ایسٹ اسکال ڈیشی پچھلے ڈیشن میں تھا ہم لوگوں نے جسٹری ایٹ کی ہے کون سائن سیکیوز کس ٹیسٹ میں آیا تھا اس طرح یہ مائنڈ میپس جو ہے ہم لوگوں نے ایکسٹر ایٹ کی ہے اس سے آپ لوگ کی ریوجن ہو جائے گی یعنی بیولوجی کا مالگل میں کاربوائیڈ ریٹ ہے مائنو ایسٹ لیپیڈ نیوکلی کیسٹڈ کاربوائیڈریٹ کی تری ٹائپس ہے اس میں پردر کونس ہے اس میں کونس ہے اس میں کونس ہے ہم لوگوں نے یہ مائنڈ میپس جو ہے ایٹ کی ہے بیکٹیریا میں کلاسیفیکیشن ہے کون کون سی کلاسیر ٹائپس ہے سٹرکچر میں کون کون سی پارٹس ہے پلیجیڈا کی بیس پر کون کون سی ٹائپس ہے سائز ان شیپ پر کچھ کسی ٹائپس ہے تو یہ ریوجن کی رہا سی بہت ہی امپورٹنٹ ہے سو یہ ہمارے پاس ہے بائیولوجی پورشن جو ہمارے پاس یہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر بائیولوجی پورشن میں ہم لوگوں نے جگہ جگہ پر یہ سٹرکچر بھی ڈالی ہے جس سے آپ لوگ کو جو ہے ایزیلی ان کی پوائنٹس کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی سو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس خاص چپٹرز پر میں ہم لوگوں نے ڈائیگرامز کی ایڈیشن بھی کی ہے جس طرح یہ مائنڈ میپس ہے سو نروس کارڈنیشن میں بھی یہ مائنڈ میپس ہے سو ہم لوگوں نے یہ چینجز کی ہے اسی طرح یہ ڈائیگرامز وغیرہ جو ہے یہاں پر ہمارے پاس اس ایڈیشن میں نئی ہے یاد رکھئے کہ ہمارے پاس سلیبس کی مطابق ہے صحیح ہے اگر اس کی لاؤں کچھ چینجز آئیں گے ہمارے پاس تو ہم آؤ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ایم سیکیوز کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمارے پاس ٹاپک وائس ہے جس طرح ایپورٹس انٹروڈکشن رول اپ سن لائٹ پیگمنٹس انسپیکٹرم کی ٹاپک ہے تو یہ ہمارے پاس ایٹا دوزا تیس پھر دوزار بائیس دوزار انیس اس طرح پریویس انٹری ٹیس کے ایم سیکیوز ہے جیسے یہ ختم ہو جائے پھر ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ایم سیکیوز ایٹ کی یہ بھی تقریمت پانچ چیزار ایم سیکیوز ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ فیزکس کمیسٹری کی طرح یہاں پر بھی ہمارے پاس ایکسپینیشن ہوگی یہ آپ لوگ دیکھ لیں سارے چپٹو ہیں ریپروڈکشن انہیریٹنس ایولوشن جیسے ایم سیکیوز ختم ہوتا ہے یہاں پر اس کی سلیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سلیوشن یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ہے فرسٹ ٹائم بیولجک کے ساتھ ہم لوگوں نے ایکسپینیشن دی ہے سہیے ایم سیکیوز نمبر کی اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ایکسپینیشن ہے سو ہم نے بیولجک کو بھی نہیں چوڑا ہے بیولجک کی بھی ہم لوگوں نے ڈیٹیل ایکسپینیشن آپ لوگ کو دی ہے سہیے اسی طرح جیسے یہ ختم ہو جائے تو انگلش ہمارے پاس جو ہے سکیجول کی مطابق یہاں پر انگلش ہے مسکلین فیمیلائن سنگلر فلورل اور یہاں پر جو ہے دسٹریبیوٹر انڈیپنیٹ نانڈیپنیٹ آرٹیکلز ہے ہمارے پاس ایجیکٹیوز ہے ہمارے پاس ایکٹیو پیسیو آرڈر اپ ایجیکٹیو تو یہ ہمارے پاس سارا پانکٹویشن ویکیبلیری پچھلی ایڈیشن میں ویکیبلیری نہیں تھا اس ایڈیشن میں ہم لوگوں نے ویکیبلیری کو بھی ایڈ کیا ہے سو دس از کچھ اپ ڈیٹ سے ہمارے پاس اس ایڈیشن میں آئے ہے اور یاد رکھے کہ اس کے ایجیکٹیوز کمیسٹری اور فیزیس کی ٹوٹلی ڈیپرنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس پھر انگلیش کی ایجیکٹیوز ہے اور ان کی سلوشن بھی ہمارے پاس ایڈ دے اینڈ گیون ہے سو دس از شار دیمو ایباوٹ دا بوک اس میں ہم لوگوں نے جو ہے یہ ہمارے پاس ایڈیشن ہے کی پوائنٹس ہے اس میں ایجیکٹیوز ہے ٹرکس ہے سپیشلی سارے پورشن اپ ڈیٹ ہے لیکن فیزیس کا ہم لوگوں نے ٹوٹلی چینج کیا ہوا ہے پہلو جو ہے آپ لوگوں نے یہ والا پورشن دیکھنا ہے یاسے کی پوائنٹس پورشن کی اس سے تیاری کرنی ہے اور بعد میں جو ہے اس پورشن ایم سی کو آپ لوگوں نے سال کرنا ہے شارٹ شارٹ کی پوائنٹس لکھے ہیں جو پوائنٹس جو ہے بوک میں نہیں ہے لیکن امپورٹن ہے وہ ہم لوگوں نے سارے اس بوک میں ڈالی ہے سو دس از دی بیسٹ ایڈیشن ایور دوزار چپیس ایڈیشن ہے دوزار چوبیس ایڈیشن ہے ہمارے پاس سو پچھلے ایڈیشن بھی آؤٹ اپ سٹاک ہوا تھا شارٹ ہوا تھا مارکٹ میں اویلیبل نہیں تھا یہ میں بھی یہ بھی ہو جائی جلدی لیکن سب سے پہلے اپنے لئے جلدی جلدی بوک خریدے کیونکہ بات میں جو ہے بہت بڑا بوک ہے یہ سو اس کی پرنٹنگ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے پاس بورٹ ٹائم لیتا ہے نئے بوک آنے میں سو سمارد ریکویسٹ کے ٹائم پر لے لیں اس کے علاوہ ہم جو لوگ جو ہے انلائن کلاس سٹارٹ کریں گے جو آپ لوگ کے ساتھ جن سٹورنٹ کے پاس یہ بوک ہوں گے تو ہم ان کو جو ہے ڈسکاؤنٹ انلائن کلاس میں دے دیں گے یہ پر ایکزامپل آپ لوگ کو پیزک کی سمجھنے میں مسئلہ ہے تو ہم انلائن کلاس لیں گے یہ ہی سب کچھ ہم پڑھائیں گے یہ جو پورشن ہے یہ پورا کا پورا ہم پڑھائیں گے یہ ایکویشنز وغیرہ سارے سم انلائن کلاس میں بھی یہ بوک پڑھاتے ہیں اور ایکسٹرا اس کے ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں اگر آپ کی مسئلہ ہے پیزکس میں کمیسٹری میں فائیولجی میں تو ہم انلائن کلاس آرینج کریں گے زوم پر آپ وہاں پر کلاس میں بھی کسٹنز بھی پوچھ سکتے ہیں اگر بوک ہے آپ کے ساتھ اور انلائن کلاس لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا ٹس ایزیلی کوالیپائی ہو جائے گا تینکیو فار ٹوڈے